بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں تمام دوست ٹھیک ہوں گے خیلیت سے ہوں گے اور امن سے ہوں گے دوستو میرا نام خاور ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں خاور بزنس انفرمیشن یوٹیوب چینل جیسا کہ میں آپ لوگ کے لیے مختلف بزنس کرنے کے آئیڈیاز لے کر آتا رہتا ہوں اپنی تمام بہنوں کے لیے اپنی تمام بھائیوں کے لیے دوستوں کے لیے جو کہ پارٹ ٹائم کے طور پر بزنس کوئی کرنا چاہتے ہیں یا فول ٹائم کے طور پر یا سائٹ بزنس کرنے چاہتے ہیں الحمدللہ ان تمام بزنس کے اوپر میں ویڈیوز بنا چکا ہوں اور کوشش کرتا رہتا ہوں آپ لوگ کے لیے کچھ نیا بزنس لے کر آ سکوں اور جو کہ ایزی ہو آپ لوگ اپنی جوب کے ساتھ کر سکیں یا آپ پارٹ ٹائم کے طور پر کر سکیں یا آپ لوگ گھر پر رہتے ہوئے اپنے اس بزنس کو سٹارٹ کر سکیں تو امید ہے آپ لوگوں نے میری تمام ویڈیوز دیکھ لی ہوں گی پہلے والی جو میں نے ویڈیوز بنائی ہیں آپ لوگ کے لیے اگر اب تک آپ لوگوں نے میری ویڈیوز نہیں دیکھی تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے آپ لوگ میری اس وقت ویڈیو سیکشن میں جائیے اور وہاں آپ دیکھیں گے مختلف بزنس آئیڈیاز ہیں جو کہ کم سے کم انبیسمنٹ سے آپ لوگ شروع کر سکتے ہیں اور اچھا خاصا منافع اس میں کما سکتے ہیں اچھا آج ہی جو ویڈیو ہے وہ اس وجہ سے میں نے بنائی ہے کہ کچھ سوالات آ رہتے ہیں دوستو کے کہ ہم پاکستان میں بیٹھ کر بھار ملک میں کس طرح سے اپنی سرویس کو پروائیڈ کرسکیں یا اپنی چیز کو کس طرح سے سیل کرسکیں پاکستان میں مختلف دکاندار ہیں جو کہ اچھے چیزیں سیل کرتے ہیں برینڈڈ چیز بھی سیل کرتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں بیٹھ کر بھار ملک میں اپنی چیزوں کو سیل کریں تو وہ کس طرح سے کریں کیا طریقہ کار ہے تو اسی سلسلے میں میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے اور آپ لوگ اسے اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ڈسکس کروں گا کس طرح سے آپ سیل کرسکتے ہیں دیکھیں دوستو ویسے تو کافی سارے ذرائع ہیں بزنس کے اور کافی سارے طریقے ہیں کہ آپ پاکستان سے بیٹھ گا بھار ملک میں کس طرح سے کوئی چیز سیل کرسکتے ہیں تو کافی مشکل ہوگا ہمارے لیے تو اسی طریقے جو آپ لوگ میں آج اسی کچھ ویب سیٹس بتاؤں گا جس کا پڑ جا کر آپ لوگ کسٹومر کی انفرمیشن کو نکال سکتے ہیں اور وہاں سے نکالنے کے بعد ان کو ڈائریک پونٹیک کرسکتے ہیں ایمیل کے تھروں فال کے تھروں تو اس کے ذریعے آپ لوگ ڈائریک کسٹومر تک بھار ملک میں بیٹھ سکتے ہیں ٹیز کے تھروں ڈی ایچل کے تھروں یا کوئی بھی کوریر سرویس ہوتی ہے انٹرنیشنل کوریر سرویس اس کے ذریعے اپنی سرویس کو اپنی چیز کو اپنی پروڈیکٹ کو آپ بہت سانی پاکستان میں بیٹھ کر ڈالر کے اندر بھار ملک میں بیٹھ سکتے ہیں لیکن اگر اب تک آپ لوگ نئے ساتھی ہیں میرے یوٹیوب شنیل کے اوپر تو آپ تب تمام دوسرے سے ریکویسٹ ہے آپ لوگ نیچے دیکھ رہے ہیں کہ ریٹ فلیر کا بٹن اس پر کلک کر لیجئے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی پریس کر لیجئے تاکہ جب جب اس ناکی میں انفرمیشن ویڈیوز لے کر رہا ہوں گا آپ لوگ کے لیے تو اس کا نوٹیفیشن آپ لوگ کو بہت سانی مل سکے گا تو دوستو میں آج جو آپ لوگ اسے ویبس سائٹ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ پانچ سے چھے ویبس سائٹ ہیں اگر آپ لوگ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کس ملک میں کیا چیز سائل کرنا چاہتے ہیں کیا آپ آسٹریلیا میں سائل کرنا چاہتے ہیں کوئی چیز یا نیوز لینڈ میں سائل کرنا چاہتے ہیں یا یوکے میں سائل کرنا چاہتے ہیں یا یوائس کینرائی میں سائل کرنا چاہتے ہیں تو ان تمام کنٹریز میں آپ لوگ ایک فون ڈائریکٹری بتاؤں گا ایسی زبتر Hani بتاؤں گا یلو پیجز www.yellowpages.com یہ USA کی ویب سائٹ ہے اس پہ جب آپ کلک کریں گے یعنی اس پہ جب اس ویب سائٹ کو جب آپ وزٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے مہا پر لیفٹ ہینڈ پہ جو ہوگا مہا پر آپ لوگو ہیں کوئی بھی کوئی بھی سرویس کے نائم لکھنا ہے یعنی کہ آپ لوگوں نے کیا سرویس کس کو پروائیڈ کرنی ہے اور کس سٹی میں دینی ہے برابر میں اس کے جو بہت سارا کو تو وہاں پر لکیشن مانگ رہا ہوگا کہ یو ایس کی تو ویب سائٹ ہے لیکن آپ کس سٹی کے اندر دینا چاہتے ہیں تو آپ نیو یورک لکھ لیں یا آپ وہاں پر لکھ لیں اوکلا ہوما یا وہاں پر آپ لکھ لیں کوئی بھی واشنگٹن اس طرح کی یو ایسے کی کافی سٹیٹ ہیں جہاں پر آپ جس سٹیٹ کے اندر آپ کوئی بھی چیز سیل کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر آپ اپنا ایکوئیمنٹ کو اپنی پروڑک کو آپ بہ آسانی سیل کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے جو رائیڈ لیفٹ ہینڈ پر جو بوکس بنا ہوگا چھوٹا سا اس میں آپ لوگوں نے جہاں نام مانگے گا وہاں پر آپ کسی کا بھی نام لکھ لیجئے مثال ہے جون اس میں یا کوئی بھی ایسے نام ڈیویڈ یا کوئی بھی ایسے نام لکھ لیں جو کہ وہاں کے لوگوں کے امباشن لوگوں کے لوگوں کے نیم میں کافی ہے کسی فیمیل کے نام لکھ لیں کوئی بھی تو آپ نے نام لکھیں گے ساتھ میں آپ برابر میں دیکھیں گے تو ایک آپ لوکیشن کہاں کی ہے کہاں پر آپ سٹھنے چاہتے ہیں اس جون نام کے بندے کو تو وہاں پر آپ لکھ لیں گے برابر میں اس کے نیو یورک تو نیو یورک میں جتنے بھی جون نام کے رہتے ہوں گے لوگ تو آپ باس آنی آپ ان کو فائنڈ کر سکتے ہوں گے سارے ڈیٹیل آپ کے پاس آجے گی مثال ہے جون سمیت لکھا ہوگا تو ان کے برابر میں اس کا سیل فون یا اس کا ہوم فون نمبر لکھا ہوگا نیچے ان کی کوئی ویب سائٹ ہوگی یا کوئی ایمیل ایڈرس لکھی ہوگی اس طرح سے جون ویلیم نیچے ہوگا اس طرح سے کافی جون کے نام سے کافی سارے نمبر آجیں گے جتنے بھی نیو یورک میں جون نام کے لوگ رہتے ہوں گے اور اس ویب سائٹ بھی جسٹرڈ ہوں گے تو سارے اس طرح سے آپ کے ماں پہ آجیں گے آپ نے سب کی انفرمیشن کلیک کر لینی ہے فون نمبر ہو ایمیل ایڈرس لے کے اپنے پاس سیپ پہ لینی ہے ایکسیل کی شیٹ کے اوپر یا کسی بھی نوٹ پیٹ کے اوپر اسی طرح سے نمبر ٹو پہ جو ویب سائٹ آتی ہے وہ آتی ہے یوکے کی یوکے کی ویب سائٹ ہے www.yell.co.uk یہ یوکے کی ویب سائٹ ہے آپ اس کو اسی طرح سینس آپ کو یہ پروسیجر ہے آپ اس پر جب کلیک کریں گے جب جائیں گے ویب سائٹ پر وہ بھی پوچھے گا آپ سے کیا کہتے ہیں کہ آپ نے کہاں پہ کس کو سیلیکٹ کرنا ہے کہاں کے لوگ کو فائنٹ کرنا ہے تو آپ لوگوں سب سے پہلے پتہ لیں چاہیے کہ یوکے کتنی سٹیٹ ہیں نہیں سمجھ جاتا آپ لوگ گوگل پہ جائیں گوگل پہ لکھیں یوکے سٹیٹ وہاں پر ساری چیز آ جائیں گی جیسے برمنگھم اسکوٹ لینڈ اور اس کے علاوہ انگلینڈ اور کافی ساری سٹیٹ برطانی ہیں جو بھی ہیں کافی ساری سٹیٹ وہاں پر آ جائیں گے ان کی اور اس کے بعد جیسے یونیٹیڈ کنگڈم لندن جب آپ کی ساری سٹیٹ آ جائیں تو آپ یہ دیکھیں آپ کس سٹیٹ کے اندر آپ اپنی سرویس کو ماں کی کسٹومر کو پروائیڈ کرنے چاہتے ہیں یا کوئی بھی چیز سیل کرنے چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس وہ بھی سین پروسیجر ہے وہاں پر آپ اس کے نام کے اندر لکھیں کوئی بھی مثال کے طور پر انجلینہ لکھ لیں ڈیویڈ لکھ لیں اسمیت لکھ لیں کچھ بھی لکھ لیں برابر میں آپ لکھ لیں لندن یا انگلینڈ یا سپورٹ لینڈ تو اس سٹیٹی کے اندر جتنے لوگ اس نام سے ریلیٹڈ لوگ ہوں گے سب آپ کے سامنے لسٹ آجے گی آپ لوگوں نے سب نے ان کی انفرمیشن کلیکٹ کر لینی ہے آپ نے پاس سیپ پلنے لینی ہے اسی طرح سے نمبر تھری پہ جو آتی ہے وہ آتی ہے کیا کہتے ہیں آسٹریلیا کی ویب سائٹ www.yellowpages.com.au یہ آسٹریلیا کی ویب سائٹ ہے سیم پروسیز ہے سب کچھ ہے بس آپ کو علم ہونا چاہیے کہ ہم آسٹریلیا میں اس نام سے تو میں کوئی چند پتہ ہے جیسے میں آپ کو جاتا ہوں جیسے وہ ہے ایک آسٹریلیا کا ویب سائٹ آسٹریلیا کی سٹیٹ ہے جیسے ویکٹوریا ہے اور اس کے علاوہ کافی ہیں سگنی ہے اور دوسری ہے میل برون ہے تو اس طرح سے آپ لوگ کو جب گوگل ساب انفرمیشن کرنے گے اس سٹیٹ کے اندر حوالے سے اس کے بعد جا کے آپ لوگوں نے کسٹومر فائنڈ کرنے ان کے سٹیٹ کے اندر ان کا نام لکھ کوئی بھی آپ کے سامنے سب کی لسٹ آ جائے گی یہ نمبر تین ویب سائٹ ہوگی اب میں آتا ہوں نمبر فور ویب سائٹ اگر آپ کو نیوزیلینڈ میں کرنی ہے تو نیوزیلینڈ کی ویب سائٹ www.findfinda.co.nz یعنی nz آپ لوگوں نے یہ وزیٹ کر لیں اس کے بعد وزیٹ کریں تو سیم پروسیس ہے آپ لوگ پتہ ہونا چاہیے کہ نیوزیلینڈ کی کتنے سٹیٹ ہیں جیسے کہ Auckland ہے Wellington ہے اور Nelson ہے کافی سٹیٹ ہیں آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو مجھے اس طرح سے کیوں پتہ یہ ساری کیونکہ الحمدللہ دس سال کا مارکٹنگ تو میرا تمام کنٹری سے رابطہ رہا ہے اپنی سرویس کے حوالے سے جو میں کرتا آئے ہوں جو میں سیل کرتا تھا ایک کمپنی کے تر سامان بناتا ہے جیسے آپ سب جانتے سیال کوٹ میں پاکستان کا دنیا میں سب سچ ہے جو سامان بنتا ہے سپورٹ کے والے سیال کوٹ میں بنتا ہے اور دنیا سے کی ویبسائٹ یعنی یلو پیجز ڈاٹ کام یو ایسے کی فون ڈیریکٹری دوسری اسی کے ساتھ www.yelp dot com جو میں آپ کو ویبسائٹ بتائی ساری سب ویبسائٹ الگ کنٹریز کی فون ڈیریکٹری کلا تھی ہیں اس میں سب آپ کو انفرمیشن مل جائے گی لیکن جس کنٹری میں دینا ہے آپ لوگ ان کی information نکال کر ان کو call کر لینی ہے اگر call کر نے ہے تو اس کا میں کینڈا کے اندر فری میں call کر سکتے ہیں ان کے phone نمبر پر ان کے cell phone پر بلکل free of post call کر سکتے انشاءاللہ پاکستان ویبسائٹ اور نمبر 5 پہ www.findfinda.co.uk یہ نیوزیلینڈ کی ویبسائٹ ہے ان تمام کنٹریز کے اندر آپ لوگ اپنی پروڈیٹ کو سیل کر سکتے ہیں اور الحمدللہ اچھے خاص پیسے کمہ سکتے اور اگر آپ لوگ کوئی میری ویڈیو پسند آئی آئی پسند آیا تو تمام اس ویڈیو کو شیئر کیجئے سبسکرائب کر لیجئے میرے چینل کو اور کمینٹ کر گئے آپ مجھے بتائیے کہ ویڈیو کیسی لگی اور پیس ہو اس حوالے سے تو مجھ سے ضرور رابطہ کیجئے انشاءاللہ میں آپ لوگ کو اس کا رپلائی کروں گا اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اور سبسکرائب کر لیجئے چینل کو انشاءاللہ نیس ویڈیو ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا اور اپنی پیار کے بہت زیادہ خیال دکھئے اللہ حافظ